اگر آپ کا ائر کنڈشنر بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور اچانک سے اس کے ڈسپے پہ ای ایچ زیرو تھری کا جو ہے وہ ایرر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس وجہ سے آ رہا ہے تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام یہ معلومات دوں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے وہ کون کون سے پوسیبل فارڈز ہیں جو چیک کرنے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ اس فارڈ کو جو ہے وہ اس ڈسپے سے ختم کر سکیں اور یونٹ کو دوبارہ ورکنگ کنڈشن میں واپس لے کے آ سکیں جب ای ایچ زیرو تھری کا ایرر ڈسپے میں آنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ ہے آپ نے یونٹ کی ائر فلو کو یا ائر بلو کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ پہلے جیسی نارمل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پہلے تو دور سے چیک کر لیں اگر ہو سکے تو پوسیبل ہو سکے تو پھر آپ ایسا کریں کہ یونٹ کو آپ کر لیں بند اس کی الیکٹرک نکال دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ سے اگر کوئی چیز دے لیں انگلی دال لیں تو اس کے ساتھ آپ ایسے اس کو موف کر کے دیکھیں اگر یہ بلور جو ہے آپ کو تھوڑا سخت لگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی موٹر جو ہے وہ اس میں فالٹ ہے اور اس کا بیرنگ ویر جامپ ہو چکے ہیں اگر یہ بلکل آپ کو صحیح لگے اگر یہ بلکل دیکھیں جساں یہ فری ہے ابھی اگر اس طرح سے فری ہے تو پھر ہو سکتا ہے فالٹ اس کے جو ہے وہ موٹر میں فالٹ ہو سکتا ہے پی سی بی میں فالٹ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے فیڈبیک کنیکٹر میں فالٹ ہو سکتا ہے تو چلے میں آپ کو یہ تمام چیزیں دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا پوسیبل فالٹ آ سکتے ہیں جب آپ کے ایر کنڈیشنر کے انڈور یونٹ پہ ایسا ایر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں جی انڈور فین موٹر پرابلم اور یہاں پھر انڈور فین موٹر فیڈبیک پرابلم اب دیکھیں میں نے یہاں پہ یونٹ کی جو الیکٹرک ہے اس کو میں نے آف کر دیا ہے اور اب سب سے پہلے جو چیز میں چیک کروں گا وہ چیک کروں گا جی اس کا فیڈبیک جو کنیکٹر ہے اس کو میں چیک کروں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری فیڈبیک جو ہے وہ پی سی بی کو آ رہی ہوتی ہے تو میں اس کو ایک دفعہ نکال لوں گا دیکھیں اس طرح سے کھینج لے اس کو نکال لیں اور پھر تھوڑا سا اگر گندہ ہو کیونکہ یہ تو بالکل فریش یونٹ ہے اس لیے اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر گندہ ہو تو برش لے رہیں اس کے ساتھ اس کو صاف کر لیں پی سی بی کو تھوڑا باہر نکال کے اس کو بھی دیکھ لیں اور چیک کر لیں تھوڑا اس کو حلاج علا لیں گندہ ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا پیٹرول سے اس کو دھولیں تو یہ پھر آپ کا جو ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ اس کو واپس لگا لیں اور اسے بھی بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یونٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب اگر آپ نے یہ کام کر لیا اس کے باوجود بھی ی پہلے میں جیسے آپ کو بتایا کہ اگر اے فلو جو ہے وہ سلو ہو گئی ہوئی ہے تو پھر فالٹ ہو سکتا ہے جی اس کے کپیسٹر کا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے کچھ پی سی بی میں جو ہے وہ اس کے اوپر لگا ہو سکتا ہے اور پی سی بی کے اوپر ہو سکتا ہے اور یہاں پہ تو بلکل سیپرٹ ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کپیسٹر ہے آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے اور اس کو یہاں تو یہ سے نکال لیں ڈیسولڈر کر لیں پوائنٹ سے اور اس کے بعد چیک کر لیں اگر یہ ویک ہو چکا ہے یا خراب ہو چکا ہے تو اس کو اب چینج کر دیں تو اس سے بھی چانس ہے کہ آپ کا جو موٹر کی سپیڈ ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور یہ ایرر جو ہے وہ ڈسپلی سے ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ یونٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری دوسری ویڈیوز ہیں موٹر پہ جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں فیڈبیک اس میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے تفصیل کے ساتھ میں نے وہ سب باتیں کی ہوئی ہیں تو اس کے جو تمام پارٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور آپ کو تمام پارٹس میں بہت اچھی انفرمیشن ملے گی جس سے کہ یہ آپ اس کی موٹر کے تمام فالس جو ہیں وہ اچھے سے وہ ٹھیک کر لیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو ریکمینٹ کروں گا تو وہ ہے جی حال سینسر کی ویڈیو تو وہ بھی ٹھیک کر لیں گے اب اس ویڈیو کا دوسرا ریکمینٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آلریڈی ڈسپلی پہ جو ہے وہ ای ایچ دیکھیں ای ایچ اور سکس زیرو کی شکل میں ایر ریکمینٹ جو ہے وہ آ رہا ہے تو اب اس ایر ریکمینٹ کے بارے میں میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں اور پوسیبل فالس بتاؤں گا کہ جن کی وجہ سے یہ فالٹ آتا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ای ایچ سکس زیرو کا جو فالٹ ہے یہ جی انڈور یونٹ کا ہی فالٹ ہے تو دیکھیں اس کے پی سی پوی کو میں کھول لوں گا اور وہاں پہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک سینسر لگا ہوا ہے تو یہ ہے جی اس کا روم ٹمپریچر سینسر تو اکثر یہاں پہ کچھ یونٹ میں یہاں پہ ویپریٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے جبکہ اس یونٹ میں میں آپ کو پوزیشن دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں جی آج کل کے جتنے بھی موڈرن ائر کنیشنر آ رہے ہیں تو ان کا روم ٹمپریچر سینسر جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں پی سی بی میں سے باہر نکل کے تو یہاں پہ جو انڈور یونٹ ہوتا ہے اس کی باڈی کے اوپر یہاں پہ انسٹال کیا جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کی تمام جو پوسیبل فالٹ ہیں اور ان کا حل جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک روم ٹمپریچر سینسر کا فالٹ ہے اب روم ٹمپریچر سینسر میں کیا کیا فالٹ آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز پوسیبل ہو سکتی ہے وہ ہے جی دیکھیں اگر اس کا کنیکٹر جو ہے وہ کسی وجہ سے لوس کنیکشن ہو جائے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کنیکٹر کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں وہ ہے جی سی این ٹو ٹی ون روم رہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس جگہ کو جو ہے وہ اس سینسر کے لیے ریزرف کیا گیا ہے تو دیکھیں اگر تو یہ شارٹ سرکٹ بھی ہو جائے گا یہاں پھر اوپن ہو جائے گا اندر سے یہاں پہ سینسر والی جگہ سے یہاں پھر لوس کنیکشن یہاں تار کٹ جائے گی تو یہ پھر فالٹ آپ کو کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ پی سی بی میں فائی وولٹ آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ان دو پوائنٹس پہ فائی فائی وولٹ نہیں ہوں گے تو پھر بھی پوسیبل ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے آپ کو فالٹ دے تو اس کے لیے پھر آپ کو پی سی بی چیک کرنا ہوگا لیکن زیادہ تار نورملی کیا ہوتا ہے کہ فالٹ جب آتا ہے تو اس سینسر کا ہوتا ہے تو چلیں میں اس کی آپ کو جو ایگزیکٹ ریزسٹنس ویلیو ہے کیونکہ اگر آپ نے ایگزیکٹ ریزسٹنس ویلیو کا نہیں لگایا تو پھر یہ آپ مکمل طور پر اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے چینج کر بھی دیا تو ٹیمپریلی جو ہے یونٹ فنکشن کرے لیکن اس کا بہیو چینج ہو جائے گا تو اس لیے آپ کو میں اس کی ریزسٹنس ویلیو بھی بتا دیتا ہوں اب نیکس یہاں پہ ہم روم ٹیمپریچر سینسر کی جو ریزسٹنس ویلیو ہے اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ سیٹ اپ لگایا اگر آپ چینل پہ بالکل نئے ہیں اور ابھی تک آپ یہ نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ چاہیں تو یہ ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ میں نے یہ مکمل تفصیل یہاں پہ بتائی ہوئی ہے اور اگر پہلے سے جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو یہاں پہ اس کی ریزسٹنس ویلیو چیک کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہے جی ٹین کلو اومز کی یہ ریزسٹنس ہے تو اگر آپ ٹین کلو اومز کا سینسر جو ہے وہ اس پہ انسٹال کر دیں گے تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب ہم نیکس ایررکوڈ پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہے جی دیکھیں جی دسپلی پہ آ رہا ہے اور یہ ہے جی ای ایچ اور یہ دیکھیں سکس ون تو اس صورت میں آ رہا ہے تو جب یہ ایررکوڈ آ جائے تو اس کی کیا پرابلم ہوتی ہے تو اس ویڈیو کا یہ تیسرا ایررکوڈ ہوگا تو چلی میں آپ کو اس کی تمام پوسیبل فالس جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ بھی انڈور یونٹ کا ہی فالٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا چیز فالٹی ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی پوزیشن دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور سینسر لگا ہوئے جیسے کہ میں نے آپ کو روم ٹمپریچر سینسر دکھایا یہاں پر ایک اور سینسر لگا ہوتا ہے جو کہ ویپریٹر کی جالی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ویپریٹر جو ہے وہ کتنا زیادہ تھنڈا ہوا ہے تو جب یہ سینسر جو ہے فالٹی ہو جائے اوپن ہو جائے شارٹ سرکوڈ ہو جائے تو پھر جو ہے یہ پرابلم آتی ہے اور اسی طرح سے جو روم ٹمپریچر سینسر تھا اس کے ساتھ یہ انسٹال ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو کنیکٹر نمبر سی این جو ہے ٹری ہے اور ٹی ٹو پائپ یہاں پہ یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے اور یہ وائٹ کلر کا کنیکٹر ہوتا ہے اسی طرح سے اگر اس کی جو کنیکٹر ہے کسی وجہ سے لوز کنیکشن ہو جائے تار کٹ جائے یہاں پھر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا وہ پرابلم آ جائیں تو پھر جو ہے وہ یہ مسئلہ کرتا ہے تو یہاں پر میں اس کی آپ کو ایکزیکٹ ریزسٹنس ویلیو بھی بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ سیم ویلیو کا آپ لگا کے تو اس کی جو پرابلم ہے وہ سالف کر لیں گے اور اگر آپ نے سینسر چینج کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پرابلم ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے جیس کے پی سی بی کی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے کنیکٹر کے دونوں پوائنٹس پر آپ نے فائی وولٹ چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ فائی وولٹ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اگر یہاں پہ فائی وولٹ آ رہے ہیں تو پھر تو یہ صحیح ہو جائے گا پھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا لیکن اگر نہیں آ رہے ہیں تو پھر یہ پی سی بی کا فالٹ ہے پھر اس پی سی بی کو آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی اس کے جو پائپ بھی ٹین کلو اومز کا ہی جو سنسر ہے وہ لگا ہوا ہے تو آپ ٹین کلو اومز کا سنسر لگا دیں تو یہ بھی فالٹ جو ہے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا